بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کا اسم گرامی شیخ محمد فاروقی رحمت اللہ علیہ تھا میاں میر اور بالا پیر آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے عقیدت مندوں میں شہنشاہ جانگیر شاہ جہان اور دارشکو جیسے عظیم بادشاہ شامل تھے مہاراجہ رنجیس سنگھ آپ کو بادشاہوں کا پیر کے نام سے یاد کیا کرتا تھا آپ رحمت اللہ علیہ 957 ہجری مسیحستان میں پیدا ہوئے جسے آج کا سیونجری بھی کہا جاتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ صاحب کرامت ولی اللہ تھے اکثر آپ سے ایسی کرامات کا ظہور ہوتا تھا جسے پہلے کبھی نہ سنا گیا ہو دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے شہزادہ دارش کو اپنی تصدیف سکینت العلیہ میں تحریر کرتے ہیں کہ اس یستان اور بھکر کے لوگوں میں یہ رسم تھی کہ جب تک ان کے پاس مال و دولت اور مویشیوں کا ریور نہ ہوتا کوئی بھی ان کی لڑکی سے شادی نہیں کیا کرتا تھا ایک مردہ اس قوم کا سردار مر گیا اس نے اپنے پیچھے ایک بیوہ اور جوان لڑکی چھوڑی دی حالات ایسے ہو گئے اس کا مال بھی جاتا رہا یہ دونوں خربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئیں خربت کی وجہ سے اس لڑکی کے رشتہ بھی نہیں ہوتا تھا وہاں ایک فقیر آیا کرتا تھا جو روزانہ ان کے گھر آتا اور لڑکی کو ایک نظر دے کر چلا جایا کرتا تھا ایک دن لڑکی کی ماں نے اس فقیر سے دعا کے درخواست گئی تو فقیر نے پوچھا تم کیا چاہتی ہو تو وہ مولی قربت کی وجہ سے میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا یہ فقیر اس مورت کو شہر سے باہر لے گیا جہاں ایک تاجر کی دکان تھی اس کی ضرور اشارہ کر کے کہنے لگا جو کچھ چاہیے یہاں سے لے لیا کرو مگر اپنی ضرورت سے زیادہ مت لینا یہ کہہ کر فقیر چلا گیا اس عورت نے وہاں سے سمان لے کر اپنی بیٹی کی شادی کر دی شادی کے بعد ایک مردہ پھر وہ اس دکان پر آئی اور سال بھر کا غلہ لے کر چلی گئی اگلے دن اس کے دل میں لالچ آ گیا وہ مزید غلہ لینے کے لیے دوبارہ اس تاجر کی دکان پر آئی تو وہاں موجود منظر کو دیکھ کر حیران رہ گئی وہاں پر دکان نامی کوئی چیز نہیں تھی ہر طرح وسیع میدان موجود تھا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کی ملکات اسی فقیر سے ہوئی اس نے تمام واقعہ اسے سنایا تو فقیر بولا میں نے تمہیں لالچ سے منع کیا تھا تم نے میرا کہا نہیں مانا اور تاجر کی دکان کھو بیٹھی اب تم اس دکان کا حال دریافت کرنا چاہتی ہو تو سنو وہ دکان مال دولت غلہ سب کچھ میں ہی تھا یہ کہہ کر وہ فقیر غائب ہو گیا دوستو شہزادہ دارش کو اس فقیر کے مطالقے لکھتے ہیں کہ وہ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ خود تھے یہ ان کے فیض پہنچانے کا ایک طریقہ ہے ان کی زندگی ایسے واقعہ سے بھری پڑی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیجئے گا اور کمیٹ میں ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا